جیسے پاکستان یوز ہوتا رہا رشیہ کے گینسٹ امریکہ کے ہاتھوں پھر افغان جنگ میں جو ان سے ہم نے فانڈ لیے اور یہاں پہ ہم نے اڈے دیے کیا ایسے ہی جو بھی انڈیا اور امریکہ کے ریلیشن بہتر ہونے جا رہے ہیں کیا انڈیا بھی یوز ہوگا کہ وہ اپنی پالیسیز کو بلکل کلیر رکھے گا سر انڈیا کبھی بھی یوز نہیں ہوا انڈیا ہمیشہ نیوٹل رہا ہے اور دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہے جو ادھر کا گاندھی ہے ادھر موڈی ہے وہ کتنی دیر سے وزیراعظم مان رہا ہے تو وہ کیوں حکومت اس کا ساتھ دے رہی ہے ادھر کی عوام کو ایسے سا ریلیف مر رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں سستی ہیں حبر کے مطابق کہ کراچی پورٹ جونسا ہے وہ ہم گروی رکھوانے جا رہے ہیں یو اے ای کے پاس کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر یار مجھے اس بارے میں تو نہیں پتا کوئی لب وغیرہ کے بعد بات کرنیا تو بتاؤں کیا لب وغیرہ کے بارے میں چلیں آپ مجھے یہ بتا دیں لب کیا ہوتا ہے لب کے بارے میں کیا جانتے ہیں لب ایک انڈیا جو ہے نا 1947 سے ان کی پولیسیز بڑی کلیر رہی ہیں ایک تو آرمی کا کوئی بھی انٹر فیر نہیں رہا کبھی بھی پاکستان جو ہے 75 یرز میں سے تقریبا 42 یرز تک ہمارا یہاں پہ رول کیا ہے آرمی نے بار بار ماشرالہ لگتے رہے ہیں جی سب کو ٹھیک ہو جائے گا اب الیکشن کرا دیں ٹھیک 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 ہو جائے گا اس کے بعد اچھا آپ نے لکھا فار گیٹ ڈی رولز شرٹ پہ لکھا ہے تو کیا ملاب رولز نہیں ماننے جی فال نہیں ہوتے گھر ہمارے جو بڑے بیٹھو ہیں نا وہ نہ کھائیں تو ہمارا ملک بہت چلے یہ جو ملٹیریل وہ ہی ہے کسی نے کم ڈال دینا ہے کسی نے زیادہ ڈال دینا ہے دوسری کنٹیس کا جب آپس میں بہت زیادہ اخلافات بھی ہوتا ہے جنگیں بھی چھا رہی ہوتی ہیں تو وہ کبھی اپنے ٹریڈ کو بند نہیں کرتے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہم نے ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی ہمیں نقشان ہوا یا ہمیں اور ہمارے جو ریزرز میں وہ میرا دو تین ارب ڈالر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم تو جو ہمارے جو ہے پرائیم نیسٹر نے بیٹھ کے وہاں پہ کہہ دیا بیگرز نوٹ چوزرز تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتے ہیں انہوں نے سچ تابق آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا ہمیں فنڈ نہیں دے رہا اور ڈیفال سے بچنے کے لیے پاکستان کراچی پورٹ جو ہمارا ہے وہ یو ای کو گروی دینے جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ حل ہے ڈیفال سے بچنے کا یا پاکستان کو چلانے کا سر آپ پہلے مجھے ایک چیز بتائیں آئی ایم ایف آپ کو پہلے بھی میرا خیال بارہ سے تیرہ دفعہ فنڈز دے چکا ہے تو وہ کیوں دے گا آپ کو فنڈز کیوں اس نے مطلب ٹھیکا لے لیا ہے کہ پاکستان کا کہ اس نے بار بار جو ہے حالانکہ یہ ایک انٹرنیشنل طور پر آئی ایم ایف بنایا گیا ہے کہ اس میں جو انڈر اس کی کنٹریز ہوتی ہیں یہ اس کے جو میمبر میمبران ہے اگر ان پر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو وہ سارے اس میں فنڈز ریس کرتے ہیں کہ چلو اس کی مدد کی جائے گی لیکن ہم نے تو یہ کام بھی پکڑ لیا نا ہم نے ہم پاکستان کو چلائی اور ڈیریکٹ لی ہمارے منیسٹر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن ان کا بھی بزنس ہے وہ ہم سے ہمیں اگر پیسے دیتے ہیں تو اس سے زیادہ پیسے واپس لیتے ہیں اصل میں پاکستان کا ایشو جو ہے نا وہ اتنا سمپل ہے نہیں ہمیں سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی فلان آ جائے گا تو وہ بڑی آ کے نا جلدی سے اس کو پتہ نہیں کیا جادو کی چھڑی گم آ دے گا ایسا نہیں ہے پاکستان کا یہ پرمننٹ ایشو ہے اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں تو یہ پاکستان پہلے چونکہ جو ہے اب آپ کا روس جو ہے وہ ادھر جنگ لڑتا رہا ٹھیک ہے یارہ سال تک وہ رہا افغانستان میں تب آپ کو ڈالرز ملتے رہے امریکہ سے ٹھیک ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اتھیار سپلائی کرتا تھا ادھر سے اور روس کے خلاف ایسی ہے اس کے بعد پھر جو ہے امریکہ یہاں پہ آ گیا تو پھر ہمارے ڈالرز آنا شروع ہو گئے تو ہم شروع سے دیکھیں ہیں تو ہم اپنے پاؤں پہ کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے یعنی 1947 سے لے کہ آئی 2023 تک کبھی ایسی سیچویشن نہیں بنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکیں کہ بھائی پاکستان اپنے بلبوتے پر چل رہا ہے بلکل کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پاکستان ہمیشہ فوراں ایڈز پہ چلتا ہے اور پاکستان کبھی بھی چل ہی نہیں سکتا کیونکہ ابھی کرن سیچویشن کے مطابق ابھی ہمارے کنٹلی جو منتلی ایکسپینسیز ہیں نا یئرلی ایکسپینسیز سورلی وہ کچھ چودہ ہزار ارب کے قریب ہیں اور پاکستان کی جو یئرلی انکم ہے ٹیکس کے تھرو اور سارا جو ایکسپورٹس کر کے جو انکم ہوتی ہے وہ کچھ بارہ ہزار ارب ہے ٹھیک ہے اب بارہ ہزار ارب میں سے ساڑھے ساتھ ہزار ارب ہر سال جو ہم نے لانز لیے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں سے ان کی انسٹالمنٹس پہ کرنے پہ چلا جاتا ہے اس کے بعد پندرہ سے سترہ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے پورے بجٹ کا آرمی لے جاتی ہے اور ہم ایڈوکیشن پہ اور اپنا جو ہے ہیلتھ پہ صرف پوائنٹ سیون پرسنٹ ہمارے بجٹ کا جو ہے وہ اس پہ لگ رہا ہے اب چودہ ہزار ارب آپ کے ایکسپینسیز ہیں بارہ ہزار آپ نے کمایا ہے اس میں سے ساڑھے ساتھ ہزار ارب تو ادھر چلا گیا کچھ دو ہزار تو کم کمایا جتنا ہمارا خرچہ ہے اس سے دو ہزار ہم نے کم کمایا اب چودہ ہزار ارب جو خرچے پورے کرنے ہیں وہ کہاں سے ہوں گے وہ ہر ہم کیا کرتے ہیں ہر سال نئے کرزے لیتے ہیں پھر ان کرزوں کی انسٹالمنٹس دینے کے لیے اور کرزے لیتے ہیں یہ ہمارا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کہاں پہ انڈ ہوگا اس کا میں بھی سوال اور اس ویڈیو کا مقصد بھی یہ ہے کہ کب تک ہم کبھی ائرپورٹ اپنا گروی رکھ دیں گے کبھی جو فارن ایسٹس ہیں انہیں گروی رکھ دیں گے کبھی ہم کراچی پورٹ کو گروی رکھنے کی خبر چلے گی اچھا کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اب امریکہ کا یا جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کا انٹرسٹ پاکستان سے ختم ہو گیا پہلے کبھی رشیہ کے خلاف کبھی افغانیستان میں جو وار ہوئی اس کے لیے ہمیں وہ فانڈ دیتے رہے اور ساتھ آئی ایم ایف بھی ہمیں فانڈ دیتا رہا اب ان کا شاید انٹرسٹ نہیں رہا وہ انڈیا کے ساتھ بڑا اپنا الائنس بنانے جا رہے ہیں بڑے ریلیشن بہتر کرنے جا رہے ہیں تو پاکستان مائنس ہو جائے گا بیچ میں سے اس پالیٹکس میں اور ہم پھر فس جائیں گے دیکھیں جی امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کا یوز کی ہے اور اپنے بینیفٹ کے لیے کیا ہے ابھی پاکستان امریکہ کے لیے کوئی خاص مقصد رکھتا نہیں ہے اس کے سارے ختم ہو گئے ہیں ظاہری بات ہے اس کی جو فوج ہے نیٹو جو ہے وہ ویڈراؤ کر گئی ہے افغانیستان سے تو پاکستان کی اب ضرورت ہے نہیں امریکہ کو یہ مجھا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے جا رہے ہیں اب ظاہری بات ہے ایشیا میں امریکہ نے اپنا کچھ کنٹرول اور دب دبہ تو رکھنا ہے تو کسی ایک کنٹری کے ساتھ اس کو بنا کر رکھنی ہوگی اور انڈیا کے ساتھ امریکہ اس لیے اپنے اچھے تعلقات چاہتا ہے کہ وہ بیسکلی چین کو کنٹرول کر سکے ٹھیک ہے ایشیا میں بلکل اور ایشیا میں اپنا وہ جو ہے انفلیونس بنانے کے لیے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ مجھے بتائیں جیسے پاکستان یوز ہوتا رہا رہا رشیہ کے اگنسٹ امریکہ کے ہاتھوں پھر افغان جنگ میں جو ان سے ہم نے فنڈ لیے اور یہاں پہ ہم نے اڈے دیے کیا ایسے ہی جو بھی انڈیا اور امریکہ کے ریلیشن بہتر ہونے جا رہے ہیں کیا انڈیا بھی یوز ہوگا کہ وہ اپنی پالیسیز کو بلکل کلیر رکھے گا سر انڈیا کبھی بھی یوز نہیں ہوا انڈیا ہمیشہ نیوٹل رہا ہے اور دیکھیں ابھی ہم نے تو روس سے اب جا کے کچھ کی ہے نا معایدے تھی آئل لینے کے لیے جبکہ انڈیا بڑی دیر سے روس سے آئل لے رہا ہے جب امریکہ نے انہیں کہا کہ جی دیکھیں آپ تو ہمارے پرڈے میں رہیں آپ روس تو ہمارے اگینسٹ ہے تو آپ ان سے آئل کیوں پر چیز کرو انہیں کہاں دیکھیں جی ہمیں جہاں سے سستہ ملے گا ہماری عوام کو جہاں پہ فائدہ ہے ہم نے اپنی پبلک کا دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کو نہیں دیکھنا تو ان کی پالیسیز ہمیشہ کلیر رہتی ہیں ایون رشیہ نہیں ایران پہ بھی سینکشن سے انڈیا وہاں سے بھی آئل لے رہا تھا لے رہا ہے بلکل اور ایران سے جو ہے ابھی ایون کے ایران نے پاکستان پر ایک کیس کیا ہوا ہے کہ ان کا ایک سائن ہوا تھا گیس پائپ لائن کا انہوں نے اپنے ایران سے لے کر پاکستان کے بارڈر تک پا وہ پائپ لائن بچھا دی تھی اور پاکستان نے اس پر آگے عمل درامت نہیں کیا تو وہ جتنا لاؤس ہوا ہے ایران کو اس نے پاکستان پر کیس کیا ہوا ہے وہ اٹھارہ ملین ڈالر ہے بلین ڈالر ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ مطلب یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ پورا نہیں کریں گے تو نیکسٹ ایر آپ کو یہ فائن دینا پڑے گا اچھا مجھے یہ بتائیں ہم بجائے کوئی چیز گروی رکھوا دیتے ہیں کبھی فارن ایسٹس گروی رکھوا دیتے ہیں اس کے بجائے ہم اگر اپنے خاص طور پر نیبر کے ساتھ ہی دنیا کو تو چھوڑیں انڈیا کے ساتھ ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اگر بہتر کر لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں نہ تو آئی ایم ایس کی ضرورت پڑے اور نہ ہی اپنا کوئی پورٹ گروی رکھوانے کی ضرورت پڑے سر دیکھیں سیمپل سی بات ہے ٹریڈ کرنا گیا آپ نے فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری جو ہوتی ہے نا وہ سیمپل دو چیزوں سے اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے اپنے ایکسپورٹس جو ہے وہ انکریز کریں گے ایکسپورٹس انکریز کس طرح ہوں گے ہم کوئی نہ کوئی چیز بنائیں گے نا اگر ہم کوئی چیز پرڈکشن کر رہے ہیں ہم یہ پرڈیوز کر رہے ہیں موبائل پاکستان میں بنا رہے ہیں تو اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو ہماری جو اپنی بیسک نیرز ہیں وہ پوری ہو گئی موبائل فون ہمیں باہر سے پرچیز نہیں کرنا پڑے گا ہمارے ڈالرز باہر نہیں جائیں گے اور پھر ہم اب جب اپنی ضرورت سے ایکسیس کوئی چیز پرڈیوز کریں گے تو وہ پھر ہم باہر آؤٹ آف کنٹری میں سیل کریں گے اور اس سے ہمارے ڈالرز ہمارے ملک میں آئیں گے تو سیمپل ایک میتھرڈ ہے کہ ہمیں اپنی پرڈکشنز انکریز کرنی پڑیں گے ہماری پرڈکشنز انکریز ہونے کے بجائے ڈکریز ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کوئی پرمنٹ مجھے آگے کوئی دس پندرہ بیس سال میں بھی پاکستان کا کوئی حل ہوتا مجھے نظر نہیں آرہا ٹریڈ کیا جو میں نے بات کیا کیا کریں گے نا ٹریڈ کیا کریں گے آپ ایکسپورٹ کرنا ہے نا اپنے چیزیں سیل آؤٹ کرنی ہے کیا ہے آپ کے پاس سیل آؤٹ کرنے کے لئے آلو ٹماتر بس یہ ہیں ہم انڈیا کو بیچنے بند کر دیتے ہیں اچھا باقی لینے انڈیا سے تو آلو ٹماتر ہم لیتے ہیں باقی کنٹریز نمک وکرہ دیتے ہیں یا سیمٹ کا سناتے ہیں نمک بھی ہم کوڑیوں کے باہو دیتے ہیں وہی نمک وہ وہاں پہ جا کے پر سیل کر کے مہنگا ترین پوری دنیا میں سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کونٹریکٹ کر لیا جو ان کے ساتھ سو سال تک ہم نے اسی ریٹ پر آپ کو نمک دینا ہے ٹھیک ہے ایسی کیا وجہ بنی آپ نے بولا ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ ایک ایتھینٹک بات ہے اگر اس کے اوپر سوچا جائے ہم جز بات میں آگے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے ایکسپورٹ کو بھائی ایکسپورٹ کے لیے ہے کیا مطلب کیا ہم دنیا میں جو مارکٹ میں ریٹ چل رہا ہے کیا ہم اس کے ساتھ کمپیٹ یا اسے بیٹ کر سکتے ہیں ٹیک سٹائل کی بات کریں وہ یہاں سے باہر جاتی جاری ہے وہ بنگلہ دیش نے ہماری بیزنس میں وہاں چلا گیا سر لوٹ شیڈنگ جب ہوگی جب آپ کو گیس نہیں ملنی بجلی نہیں ملنی تو ٹیک سٹائل کیا کرنا ہے ٹیک سٹائل یہاں پہ ٹیک سٹائل بیزنس میں ہمیشہ جو ہوتا ہے نا وہ فرسٹ آف آل اپنے بیزنس کا سوچتا ہے کبھی بھی وہ یہ نہیں سوچتا تو جہاں پہ اس کو بینیفٹ ملنا بھئی اس نے وہاں پہ جانا ہے نا بنگلہ دیش کوئی اس کا رشتے دار ملک تو نہیں ہے تو اس کو اگر بینیفٹ وہاں بھی راتے جا رہے ہیں ہم پرڈکشن جب تک پرڈکشن پاکستان میں نہیں بڑھے گی ہم ہم ہیں افسر ٹائپ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم ایک سوئی بھی جو ہے ہماری وہ بھی بائیٹ سے بن کے آتی ہے امیر لوگ ہیں امیر لوگ ہر چیز میڈ ان چائنہ میڈ ان چائنہ ایچ ان ایوری تنگ جو ہے ٹیک ہے وہ ہم جو ہے وہ بائیٹ سے پرچیز کر رہے ہیں اچھا جیسے سری لنکا ڈیفالٹ ہوا اس نے بھی چائنہ کو اپنا پورٹ دیا جس کی وجہ سے پھر انہیں یہ چیزیں سامنا کرنی پڑی اور ابھی بھی وہ پورٹ چائنہ کے پاس ہے اگر ہم یہ سٹیپ لیتے ہیں کراچی پورٹ یو ای کو دیتے ہیں یو ای کو تو کیا یہ اچھا فیصلہ ہوگا وقتی طور پر شاید ہم چھ ماہ ایک سال کے لیے سروائیو کر پائیں گے پیسے آ جائیں گے لیکن یہ کیا اچھا ڈیسیجن ہوگا سر یہ کہیں پہ بھی اچھا ڈیسیجن نہیں ہے آپ دیکھیں ایک تو ہم دیکھیں نا ہم کس طرح کی کنٹری ہیں کہ اگر آپ کا گھر ہے ٹھیک ہے اور آپ پانچ دن سے بھوکے ہیں اچانک سے آپ کے پاس دس ہزار پے کہیں سے آ جاتے ہیں تو آپ اس پر کیا فیصلہ کریں گے کہ دس ہزار پے ہم نے آیا کہ اس کو سیو کرنا ہے یا اس میں کوئی کوئی نئی گاڑی پر چیز کر لینی ہے یا کوئی نئی بائک کر لینی ہے ہمارے دیکھیں نا یاشیاں اب میں کل سنے ایڈیوکیشن پر کم لگاتے ہیں اور اپنے دوسرے جو ان سے ہمارے ایکسپینسیز ہیں انہیں ہم بڑھاتے جا رہے ہیں ڈیفینس کو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں ڈیفینس کو جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں ظاہری بات ہے ہماری جو آرمی اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں وہ کافی سارے بزنسز کون کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا کوئی وہ آرمی کا ایک الگ سے سیٹ اپ ہے وہ تو کافی اچھے خاصے امبیر ہوتے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ روز پر ہوتا جا رہا ہے بس میں اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بھائی آپ تو لے نا آپ لے بھائی سے تو کافی اچھا مجھے لاس میں بتائیں انڈیا نے بھی آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے پاس گئے تھے نائنٹیز میں انہوں نے وہاں سے فنڈ لیا لیکن انہوں نے اپنا سونہ گروی رکھا کچھ بھی کیا انہوں نے جو کچھ کرائیسیز آئے تھے کرونا کے درمیان کرونا کے درمیان کیونکہ ساری کنٹریز کے اوپر ہی ایک کیونکہ اچانک سے تو وہ ابھی میرا خیال ہے انہیں ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ پاکستان میرا خیال بارہ سے تیرہ دفعہ ایم اپ کے پاس جا چکا ہے انڈیا مختلف کنٹریز جو ہوتی ہیں نا وہ لون لیتی ہیں ورلڈ بینک سے اپنے کسی بڑے پروجیکٹس کو لگانے کے لیے اب آپ نے ایک موٹر کے لیے کیونکہ ایک کنٹری کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہے تو وہ ورلڈ بینک سے جو ہے وہ کرزہ لے لے گا اس اپنے پروجیکٹ کو بنا دے گا اور اس پروجیکٹ سے فار اگزامپل ٹول ٹیکسیز کی مد میں جو پیسے ارننگ ہوگی اس سے وہ بقایا پیسے جو ہے وہ ریٹن کرتے جاتے ہیں اس طرح آپ کا کرزہ بھی اتر جاتا ہے اور آپ کے ملک میں انفرسٹرکچر ہمارے یہاں پہ تو ملک کو صرف چلانے کے لیے پاکستان کو ڈیفال سے بچنے کے لیے جونسا وہ ایسا کیا جاتا ہے میرا سوال یہ تھا نائنٹین تھری نائنٹی تھری میں انڈیا نے اپنا جو پروجیکٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ختم کر دیا ورلڈ بینک کے ساتھ انہوں نے ختم کر دیا ڈیل کو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ آئی ایم ایف کے چونگل میں نہیں فسے وہ اپنے آپ کو اپنے پہوں پہ کھڑا کرنے لگے سر انڈیا دیکھیں نا آپ سے بہت زیادہ آگے ہے ٹھیک ہے ان کی وہ گارڈیاں مینوفیچرنگ کر رہے ہیں اپنی کنٹری میں انڈیا ایجوکیشن میں آپ سے بہت آگے ہے ہم ان سے ایجوکیشن میں کمپیٹ نہیں کر سکتے انڈیا انڈینز جو ہیں وہ آپ آؤٹ آف کنٹری میں دیکھیں تو آپ جا کے دیکھیں نا ہمارا پاسپورٹ کی رینکنگ آپ کو بتا ہے پاکستان کی پاسپورٹ کی رینکنگ کیا ہے ہماری دس میں بھی نہیں ہے ہم سے تین کنٹریز نیچے ہیں اس میں شام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فلسطین ہے میرا خیال اور اس کے بعد عراق ہے یعنی جہاں پہ جنگ والا ہے جہاں پہ جنگ ہے اور جہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تین کنٹریز ہم سے نیچے ہیں اور ہم ٹھیک ہے آخری بالکل جا کے اور ہماری کیا ویلیو ہے آؤٹ آف کنٹریز میں آپ جا کے دیکھیں کہ پاکستانیوں کی کیا عزت ہے کوئی پاسپورٹ کی ویلیو نہیں ہے پاکستان کا مطلب اوورال لیکن آپ نے بولا جی ان کی ایڈیوکیشن بہتر ہے وہ اپنا گاڑیاں مینوفیکشن کر رہے ہیں موبائل کیا وہ بڑا کام کر رہے ہیں آئی ٹی میں بہت بہتر ہے لیکن کیا وہ 1947 سے یہ سب کچھ کر رہے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے انڈیا کا نام بار بار اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ 1947 میں ہمارے ساتھ ہی تھا سر انڈیا جو ہے نا 1947 سے ان کی پولیسیز بڑی کلیر رہی ہیں ایک تو آرمی کا کوئی بھی انٹرفیئر نہیں رہا کبھی بھی پاکستان جو ہے 75 یئرز میں سے تقریبا 42 یئرز تک ہمارا یہاں پہ رول کیا ہے آرمی نے بار بار ماشاء اللہ لگتے رہے ہیں یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ بار بار وہی بات ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا آرمی کو انٹرفیئر کرنا بند کرنا ہوگا پولیٹیکل پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو ظاہری بات ہے ملک سٹیبل ہوگا اور یہ کوئی کوئی بھی اگر آپ کو خواب دکھاتا ہے سوہانے کوئی آگے فلاں پارٹی آئے گی تو وہ دو سال میں ایک سال میں کلیئر کر دے گی یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور نہ کسی کو خوش فہمی میں رہنا چاہیے پاکستان جو ہے اس کو آہستہ آہستہ اپنی پرڈکشنز انکریز کرنی پڑیں گے یہاں پہ ایجوکیشن ہیلتھ بہتر کرنی پڑے گی اپنا انفرسٹرکچر لے کر میرے حیال سے سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ ویجن لانے کی اور لوگوں ہو نہیں سکتا نا میں نے آپ کو سیمپل سی بات بتائی ہے کہ ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہماری ارننگ کم ہے ہم ہر سال جو ہے وہ پرانے کرزوں کی کسٹیں دینے کے لیے نئے کرزیں لیتے ہیں تو یہ اس کا پرمنٹ حل ہی نہیں ہے نا کوئی آگے بتا دینا لوجیکلی کہ یہ اس کا یہ حل ہے ہم یہ کریں گے صرف یہ کہہ دے نا کہ ہم چھے ماہ میں ایک سال میں یہ سارے جو ہے وہ صرف بکواس باتیں ہیں ٹھیک ہے یہ بتا دیں جب تک ہمارے ریلیشنز نہیں بہتر ہوتے نیبر کے ساتھ ٹریڈ نہیں بڑھتی ہم ٹریڈ نہیں کرتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف ای آئی اس طرح کے جو ان سے بھی بڑے بڑے آرگنیزیشنز ہیں جن کے انڈر جن کے دباؤں میں ہم چل رہے ہیں ان سے ہم چھٹکارہ پاس ہوں سر اس کا کوئی پرمنٹ حل مجھے مجھے نہیں نظر آرہا ٹھیک ہے اور سیکنڈلی یہ ہے کہ دوسری کنٹیز کا جب اپس میں بہت زیادہ اقلافات بھی ہوتا ہے جنگیں بھی چل رہی ہوتی ہیں تو وہ کبھی اپنے ٹریڈ کو بند نہیں کرتے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہم نے ہم نے ٹریڈ نہیں کرنے ہمیں نقصان ہوا یا ہمیں نقصان تو ظاہری بات ہے دونوں کو ہوگا ہو سکتا ان کو کم نقصان ہو ہمیں زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ ہم چھوٹی کنٹری ہیں وہ ایک بہت بڑی کنٹری ہے اور اب انڈیا تو دیکھیں نا دنیا کی پانچویں چھٹی بڑی اکانومی بن رہی ہے بن چکی ہے تیسری چوتھی بننے کا انہوں نے کر دیا کہ آنے والے دس سال پندہ سال میں ہمارے جو ریزروز میں وہ میرا خیال ہے دو تین ارب ڈالر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم تو جو ہمارے جو ہے پرائیم نیسٹر نے بیٹھ کے وہاں پہ کہہ دیا کہ وہ ہوں یا بیگرز نوٹ چوزر تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتے ہیں انہوں نے سچ کہا تھا یہ سچ کہا تھا ہم نے بڑا لیا جی اس نے یہ بات کیا ہماری انسلٹ کر دی وہ صحیح کہا ہے انہوں نے کہ وہ ہم بیگرز نہیں ہیں ظاہر ہی بات ہے ہم اٹھا کے کبھی کسی کنٹری کے پاس اور کنٹریز بھی جو ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے ہی سارا کچھ کرتی ہیں کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ چین ہمارا بڑا دوست ہے وہ ہمیشہ او آئی سی کے جو میمبر ہے چین دوست ہے او آئی سی بھی اگر ہے تو سارے تھوڑے تھوڑے فنڈ دیں اور ہمیں کرائیسی سے نکال دیں نہیں سر کتنی دفعہ فنڈ دیں نا چین آپ کو کتنی دفعہ آپ کو پتا ہے چین کا کتنا قرض ہے ہمارے چین بہت دفعہ فنڈ دے چکا ہے پاکستان کو اس کے علاوہ سعودی عرب ہر دفعہ آپ کی مدد کرتا ہے وہ کیا کریں وہ انہوں آپ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے ایک وہ آپ کو اپنے کنٹریز میں اتنی زیادہ ایمپلائیمنٹ بھی دیتے ہیں اتنا کچھ آپ کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں تو کبھی بھی نہ یہ سوچیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اہمی پیسے دے جائے دوستی کی بنات پر اسلامی امہ کی بنیاد پر ایسے پیسے ملتے ہیں اسلامی امہ کو تو چھوڑ دینا چلیں وہ تو ٹھیک ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن میٹر کرتا ہے کہ چلیں ہم مسلمان بھائی ہیں تو چین آپ کو پیسے کیوں دیتا ہے وہ کیا اس کے مفادات ہیں ظاہری بات ہے آپ سے ٹھیک ہے جی اور اچھا لگا بات کر کے بڑی اتھینٹیک گفتگو کر رہے تھے دل کر رہا تھا مزید بات کی جائے لیکن انہوں نے گولہ کھانا ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام حسن کیا کرتے ہیں بھائی جواب کرتا ہوں جواب کرتے ہیں جس ٹاپک پر ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ آئی ایم پاکستان کو بیلوڈ پیکیج کیوں نہیں دے رہا مطلب انہوں نے سوز سمیت واپس لینا ہے پھر ایشو کیا ہے چین آپ آپ کا ان کی گورنمنٹ پر کانفیڈنس ہی نہیں ہے وہ بس لی اپنی گائیڈ لائنس دے رہے ہیں تاکہ ان کا کوئی کسی قسم کا کانفیڈنس بحال ہو جو کہ نہیں ہو پا رہا اب خبر یہ ہے خبر کے مطابق ان کا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے ہم یو اے ای کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا کراچی پورٹ ہے وہ ہم گروی رکھوانے جا رہے ہیں تاکہ کچھ پیسے آئیں ہمارے پاس اور پھر آئی ایم ایف کو کانفیڈنس میں لے سکیں کیا یہ بہتر طریقہ ہے کہ اپنا پورٹ جو ان سے گروی رکھوا دو نہیں وہ آپ کو پھر بھی نہیں دیں گے اچھا اس کے ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو جتنی انویسمنٹ ہو چائنہ میں ٹھیک ہو گیا وہ آپ سے یہی ڈیمانڈ کرنے کے پہلے چائنہ سے پیسے لیں پھر ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے نہیں اس کی کیا وجہ ہے مطلب چائنہ نے تو پیسے کچھ دیے بھی ہیں ہماری ہی ہے وہ دیے جا رہے ہیں پیسے آپ کو لیکن آپ کے لیے ہو گیا رہا ہے آپ کے ریزرف کم سے کم ہو رہے ہیں یہ بات تو ساری یہ نا ایسے ہی ہے کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں یعنی امریکہ سائٹ پہ جائیں تو چائنہ نراز چائنہ پاس جائیں ادھر سے لوگ نراز ہم جائیں تو جائیں کہاں جی سب کو ٹھیک ہو جائے گا اب الیکشن کرا دیں ٹھیک کلیکٹڈ گورنمنٹ لے ہیں ٹھیک ہے سارا کو ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد اچھا آپ نے لکھا فار گیٹ دی رولز شرٹ پہ لکھا ہے تو کیا بلکل ماننے چاہیے تو خالی لکھا ہوا ہے رولز ماننے بہت ضروری ہیں ہم مانے ہمارے اوپر والے چاہے مانے نہ مانے ہم اپنے سے شروع کرنا چاہیے وہ بھی مانیں گے پھر اچھا مجھے لاس میں یہ بتا دیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے تقریباً بارہ دفعہ آئی ایم ایف کا پیکج لیا آلموس ہم آئی ایم ایف کے پیکج پہ کیوں چلتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے نیکس یہ جانا ہی نہیں آپ پہ کرزہ اتنا ہے کہ انہوں نے واپسی کی بھی تو صورتحال دیکھنی ہے نا ٹھیک ہے وہ آپ پہ اتنی تنگی ڈالیں گے واپس عمام بھی آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر یہ یہ اس تنگی کو ہم پہ ڈال دیں کہ ان کو ووٹ آگی نہیں پڑنا تو بالکل ہی ختم ہو جانا ہے نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم تو آگے بھاڑی نہیں سکتے ہم آئی ہے کبھی بھی ظاہری بات ہے ہم تو کرزہ لے کرزے سے نکلیں اور کچھ اور سوچیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل انڈیا بھی آئی ایم ایف کے پاس گیا لیکن نائنٹی تھری میں انہوں نے اپنا جو انسا پیکیج تھا وہ ڈیل تھی وہ آئی ایم ایف سے کمپلیٹ کی ختم کی اس کے بعد وہ نہیں گئے وہ بھی انہوں نے کرز لیا واپس کر دیا سروائیب کیا ہم کیسے فستے اور فستے اور فستے چلے گئے کتنی کتنی اگزمپل آپ کے پاس اور بھی ہیں ٹھیک ہے بسکلی کہ آپ الجے رہیں گے تو آپ نہیں سمجھیں گے نہ ہو کیا رہا ہے ایسے ہمیں بلکہ بتایا ہی نہیں جا رہا مین چیز یہ ہے کہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ ابھی جو حالات ہیں میں اب مینشن نہیں کروں گا لیکن جو چیز سیدھی کرنا چاہتے ہیں کر لی ہے نا انہوں نے تو کیا یہ چیزیں سیدھی نہیں کر سکتے وہ یہ چیز ہے مطلب کہ جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیا لیکن مہنگائی کنٹرول شاید کر رہا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی سب سے پاپولر لیڈر اب نظر آپ کو کس کے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹھیک ہے پہلے کبھی آئے تھے نظر جو چیز کو کور کرنا چاہتے ہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اچھا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے اندر ہی پاورز موجود ہیں جو کروا رہی ہیں یا پھر جو ایک بات کی جاتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے ادھر سے آرڈر آتے ہیں اور یہاں سب کچھ ہم خود کر رہے ہیں سب کچھ ہم خود کر رہے ہیں تباہی اور بربادی کے ذمہ دار بھام ہیں آپ کو جھا کے رکھیں گے تو سر پھر وہی بات ہے نا آپ الجے رہیں گے ورنہ تو آپ اپنے حقوق مانگیں گے بلکل ایسے ہی ہے آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا آٹا لینے کے لیے آپ کو ڈنڈے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی پاکستان میں آٹا لینے بڑی دکھ والی بات ہے اچھا لگا ہے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم آپ کا نام علی جان ایڈوکیٹ علی جان ایڈوکیٹ زبردست آپ کا نام محمد آسیم محمد آسیم میرے بھائی آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتا ہے پاکستان کیا وجہ ہے یہ اس لیے جاتا ہے کیونکہ پاکستان ترقی نہیں کرنا چاہتا اگر ترقی کرنا چاہتا تو اس کے پاس نہ جاتا ہے ایم ایف والے کدھر بیٹھے ہمیں ہیں ہم کدھر ہیں ہماری قومت یہ ہے ملک یہ ہے پاکستان یہ ہے پیدا دروں ہیں ہمارے کے دفعہ ہم نے اسے زمین میں ہونا ہے آئی ایم ایف والا نے تھوڑی کروانا ہم نے ایڈوکیٹ صاحب تھوڑا سا نالیج آپ کو ہوگا کہ اگر آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دیتا تو ہم ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں خطرہ آجاتا ڈیفالٹ ہونے کا ڈیفالٹ نہیں ہوتے اگر ہمارے جو بڑے بیٹھے ہیں وہ نہ کھائیں تو ہمارا ملک بہت چلے یہ جو کیلے چاس روپے درجل بک رہے ہیں نا یہ چاس روپے درجل نہ بکے عام پوچھ لیں تین سو روپے ایک لاکے میں چلے جندہ پانچ سو روپے تھوڑی بری جگہ پہ چلے جندہ ہزار روپے کلو ہزار پہ کلو آم ہاں جی آم بھی اس طرح بکتے ہیں اس برگر ادھر سے کھا لیں ایک سو تیس کے ادھر سے کھا لیں کے سو روپے ملٹیریل وہ ہی ہے کسی نے کم ڈال دینا ہے کسی نے زیادہ ڈال دینا ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ہاں جی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ہماری حکومت کو حکومت چلانی نہیں آ رہی کس طرح چلانی ہے یہ اپنے مزاق کے طور پر یہ حکومتیں اپنی اپنی لاد رہی ہیں اور بیچ میں زلیل ہم ہو رہے ہیں ایسے یہ یہ زلیل میں یہ یہ جو پبلی کھڑی ہے یہ ان کے لیے پریشانی بن رہی ہے اب یہ خبر یہ آئی ہے کہ شاید یو ای کے ساتھ پاکستان ڈیل کرنے جا رہا ہے جس میں ہمارا جو کراچی پورٹ ہے وہ ہم انہیں گروی دے دیں گے اور کچھ پیسے ہمیں وہ اس کے بدلے میں دیں گے کیا یہ اچھا ڈیسین ہوگا نہیں نہیں یہ تو بالکل اچھا ڈیسین نہیں ہے میں نے ایڈوکیٹ بان رہا ہوں بقالت کر رہا ہوں میں نے آئے تک جتنی بھی حکومتیں دیکھئے نا مجھے لیاقت علی خان کی حکومت صحیح لگی ہے انہوں نے ایسا کیا کیا پہلے مطلب کے گورنر یعنی کے انہوں نے بہت کچھ کیا تب میں تھا نہیں میں اگر آپ کو وضاحت کر کے بتاتا میں آپ کو بینظیر کی زرداری کی نواز شریف کی ان سب کی آپ کو میں پوری سیاست نیچے سے لے کے اوپر تک بتا سکتا ہوں کیا کر رہے اور کیا نہیں کر رہے لیاقت علی خان کو آپ نے بولا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے سب سے بہتر انہوں نے کیا تو انہیں تو گولی مار دی گئی اس لیے تو مار دی گئی تھی کہ اچھا کر رہے تھے کبھی انہوں نے اچھے کو جینے بھی دیا طریقہ لبائی کو کیوں نہیں آنے دے رہے جن کی خاطر ہمیں یہ ساری کائنات ملی ہے ان کو کیوں بندہ ووڑ نہیں دے رہا آپ در اس دنیا میں ہو آپ سانس لے رہے ہیں ہم سارا سانس لے رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کس کے صدقے ملی اس بات کی سمجھ نہیں تحریک لبائی کی وجہ سے ہمیں یہ کائنات میں مجھے آپ کے سوال میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لیاقت علی خان کو گولی لگی کیوں لگی ٹھیک ہے وہ اچھا کام کرتے تھے ان کو کیوں نہیں لگتی آئیے محفل انہوں نے مروانہ ہی نہیں یہ بھی ایک بات ہے عمران حان صاحب کو گولی لگی اس کا مطلب وہ بھی اچھا کام گولی لگی نہیں وہ لگوائی گئی تھی اپنے بندوں سے اب یہ دیکھیں میں نے اس بھائی کو مارنا ہے ایک مثال ہے کیا میں اس کے پاؤں پر گولی ماروں گا یہ تو بات ہے اگر میں پٹرول ڈلوانا ہے مجھوس ہالی تو کان سے ڈلواؤں گا پاپ سے ڈلواؤں گا نا تو زیر اسی بات ہے اللہ کے بندے اسے گولی کس نے مارنی ہے ٹھیک ہے جو بیس پچیس سال اپنی سیاست کرتا آ رہا ہے فوج کے سر پہ حکومت چلائی وزیراعظم مان گیا وہ فوج کے خلاف ہی ہو گیا یہ کس بند نے پاکستان کا ملو چلانے ایسا جلا سکتے ہیں بہتری کیسے آگی مجھے یہ بتائیں دیکھیں یوت ہیں آپ اور وکیل بان رہے ہیں قانون کو جانتے ہیں قانون کے مطابق بتائیں کہ کیسے پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے دوسرے کنٹریز بھی ہیں جو آئی ایم ایف کے پاس گئے انہوں نے کرزہ لیا لیکن انہوں نے کرزہ اتار دیا وہ ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہمارے نیبر وزیراعظم صدر جو ہوتے ہیں سارے ان کے چینج ہوتے رہتے ہیں انڈیا کے جو ہوتے رہتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے جو ادھر کا گاندھی ہے ادھر موڈی ہے وہ کتنی دیر سے وزیراعظم بان رہا ہے یہ دوسرے اٹھنے ہو رہا ہے ان کے نائن ایئر آئے